بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس کیسے ہم ہیں سٹوڈنٹس ہم نے پچھلے پریبیس لیکچر کے اندر ایک ٹاپک شروع کیا تھا سی پلاس پیس کے اندر کے انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ اپریٹرز کو ہم نے بیسکس کر رہے تھے تو ابھی جو ہے ہم لوگ اس ٹاپک کو تھوڑا سا لینٹھی ہونے کی وجہ سے پورا کبر نہیں کر پائے تھے تو ہم لوگ ایک اس کے اوپر جو ہے اور ہمیں اس کی ڈیمنسٹریشن کے حالے سے ایک اور لیکچر جو ہے اس کی دورت ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ نے جیسے پڑا تھا کہ انکریمنٹ اپریٹر جو ہے اس کی دو فارمز ہیں پوسٹ فکس اور پریفکس پریفکس جو ہوتا ہے اس کے اندر جو انکریمنٹ اپریٹر ہے اس کو ویریبل سے پہلے یوز کیا جاتا ہے اور پوسٹ فکس فارم کے اندر ویریبل کے بعد جو ہے نا انکریمنٹ اپریٹر کا یوز کیا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دون میں فرق کیا ہے اس سے کیا جو ہے اثر پڑتا ہے آپ کی ویلیوز کے پر تو اس لیے ہمیں اس کی ڈیمسٹریشن کے لیے ایک اور اگزامپل کی ضرورت ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں کہ ایک پروگرام بناتے ہیں جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چال سکے کہ اگر ہم پریفکس اپریٹر یوز کریں انکریمٹ کو پریفکس کے طور پر یوز کریں تو اسے ویلیوز جو ہیں ان پر کیا اثر ہوتا ہے اور اگر پریفکس یوز کریں تو کیا ہوتا ہے تو ہمارا پریگرام پیچھے پریگرام سے ملتا گلتا پریگرام ہوگا ہم نے ویریبل لیے a b x is equal to 0 ٹھیک ہے جو ویریبلز ہیں ہمارے تمام کے تمام ان کو ہم نے zero assign کر دیا اب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا بی ہے ویریبل اس کو ہم assign کریں گے ای پلس پلس means اے کا جو ہے پوسٹ فکس فارم جو ہے وہ بی کو assign کر دیتے ہیں وائے کو ہم لوگ assign کرتے ہیں پری فکس فارم آف ایکس اور اسی طرح سے ہم اب ڈسپلی کرتے ہیں ویلیوز کو اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے سی آوٹ لکھیں گے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اے جو ویریبل ہے اے جسٹ اے ویریبل اس کی ویلیو جو ہے فیلحال اس میں کیا ویلیو ہے ویریبل کے اندر کیا ویلیو ہے اسی طرح سے اس کو ہم کاپی کرتے ہیں کاپی کرنے کے بعد پیسٹ کیا اور نیکسٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا بی ویریبل ہے بی ویریبل ہے اس کی جو ویلیو ہے اس کو ڈسپلی کرتے ہیں کہ بی کی کرنٹ لی کیا ویلیو ہے then ہم لوگ ویلیو پرنٹ کرتے ہیں x کی اور y کی تو x and we take it from x ویریبل then ہم لوگ پرنٹ کرتے ہیں y کو y کی کرنٹ ویلیو کیا ہے تو y کی کرنٹ ویلیو کیا ہے اچھا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ویلیوز ہیں ان کو ہم نے نئی لائن پر ڈسپلی کرنا ہے تو backslash n کا use کر لیتے ہیں backslash n okay then ہم لوگ اس کو save کرتے ہیں save کرتے ہیں اور اس کو compile and run کرتے ہیں now you can see کہ ہمارا جو a ہے اس کے اندر one ہے b کے اندر zero ہے y کے اندر one ہے and x کے اندر one ہے اب سوچنے باری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو initialize کیا تھا zero کے ساتھ جب ہم نے پروگرام کو شروع کیا تو ہم نے یہ کیا کہ جو b variable ہے اس کو ہم نے a کی value sign کی a plus plus اور اسی طرح سے y کو ہم نے value sign کی plus plus x کی جبکہ جو ہمارا output آیا ہے اس میں a کی value one ہے b کی zero ہے x کی one ہے y کی one ہے b کی value zero ہے اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ ہم نے a کو plus plus کیا تھا وجہ یہ ہے کہ جب a کو plus plus کیا ہے پوسٹ وکس فاہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غور کریں یہاں پہ b کی value جب اب ہم نے assign کی ہے تو b کی assignment statement کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ b کو a کی value sign کر دو a کی value جو sign کرنے کا مطلب یہ ہے کہ a کی current value کیا ہے zero assign کر دو اس کے بعد assign کرنے کے بعد کیا ہوا ہے کہ a میں ایک کا اضافہ کیا گیا ہے تو جب اس کو b کو value assign کی گئی تھی اس وقت a کی value zero تھی ایک کی value zero تھی اس کے بعد assign کرنے کے بعد ایک کی value میں ایک کا اضافہ ہوا ہے تو اس لیے b میں بھی جو value ہے موجودہ وہ zero ہی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں y جو ہے y کو assign کی گئی ہے x کی value لیکن فرق یہ ہے کہ y کی value وائی کو جو value assign کی گئی ہے x کی x میں پہلے increment کیا گیا ہے increment کیا گیا ہے اور increment کرنے کی وجہ سے x کی value zero سے one ہوئی جو کہ assign کی گئی y کو ٹھیک ہو گیا اب جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کا جو b ہے اس میں zero اس لیے آ رہا ہے کہ a plus plus use کیا گیا ہے a میں increment کا جو post fix form ہے وہ use کی گئی ہے اور y کے اندر جب ہم نے x کو assign کیا تو x کو ہم نے prefix form کے through use کیا ہے تو equal sign سے دیکھنا ہے کہ equal sign سے سب سے پہلے جو چیز قریب ترین ہے وہ یہ ہے کہ value a کی assign کی جائے b کو پھر a میں اک کا اضافہ کیا جائے اس کے بعد جو ہے y کا جو case ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے x کی value کو increase کیا جائے اور پھر assign کیا جائے اس لیے اب جب ہم x a کی value چیک کرتے ہیں تو وہ b1 ہی آ رہی ہے کیونکہ a کی value جب b کو assign کی گئی اس وقت zero تھی zero ہونے کے بعد assign کرنے کے بعد اس میں اک کا اضافہ کیا گیا جو کہ اب one ہو چکی ہے اس لیے یہ فرق ہے increment operator میں اور increment operator کے prefix form میں اور post fix form کے اندر ٹھیک ہو گیا تو آج کا جو topic تھا اس کو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ next ہم لوگ انشاءاللہ topics میں دوسری چیزیں cover کریں گے تو امید ہے آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے آج کا جو lecture ہے یہ سمجھ آ گیا ہو گیا تو next topic تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ